بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں ایکسرسائز 2.1 کمپلیٹ کی تھی پچھلی ویڈیو میں اس کا لنک اور باقی چپٹر نمبر 1 کی جتنی بھی ایکسرسائز ہیں ان کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ملیں گے وہاں سے وزٹ کر لیجئے گا تو آج میں سٹارٹ کرتا ہوں ایکسرسائز 2.2 جس کا کوششن نمبر 1 میں نے آلریڈی لکھا ہوا ہے تو سلین کرتا ہوں کوششن نمبر 1 کی سٹیٹمنٹ اس طرح سے ہے write the names of the properties used in the following equations اب کے سامنے جو equations ہیں ان میں جو properties use کی گئی ہیں ان کا ان کے names لکھنے ہیں تو first جو ہمارے پاس کوششن نمبر first کا جو first part ہے وہ اس طرح سے ہے 1 plus 4 plus 3 4 plus 3 پہ round bracket ہے اور اس کو جب ہم اس فارم میں لکھتے ہیں 1 plus 4 round bracket ان دونوں جو نمبرز ہیں 1 اور 4 in کے اوپر آ جاتا ہے plus 3 یہ property کونسی ہوتی ہے جب بھی یاد رکھئے گا جب بھی آپ کے پاس 3 نمبر آ جائیں جس طرح یہاں پہ 1, 4 and 3 3 نمبر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس فارم میں ہم ان کو لکھیں لکھے ہوئے ہوں تو یہ properties کہلاتی ہے associative property ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں associative property جب آپ کے پاس 3 نمبر آ رہے ہوں associative property with respect to addition کیونکہ یہاں پہ 3 نمبر آپس میں ایڈ ہو رہے ہیں تو یہ property use کیسے کی جاتی ہے اس property کو ہم جب مزید simplify اگر کریں تو 4 plus 3 کیونکہ پہلے وہ نمبر ایڈ ہوتے ہیں جن پہ bracket ہوتا ہے تو 4 plus 3 آپس میں ایڈ ہوں گے ان کا جو result آئے گا اس کو ہم ایڈ کر لیں گے 1 کے ساتھ similarly right hand side پہ اگر چلے جائیں تو 1 plus 4 پہلے ایڈ ہوگا اور اس میں اس کا جو result آئے گا اس کو ہم 3 کے ساتھ ایڈ کر لیں گے تو اس property کے جسٹ آپ نے نام لکھنا ہے question number 1 میں associative property ہے with respect to addition بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو second part ہے اس کا 5 into a plus b اس کو اگر آپ simplify کریں تو 5 ظاہری بات ہے a کے ساتھ بھی multiply ہوگا اور b کے ساتھ بھی multiply ہوگی یہاں پہ bracket ہے round bracket ہے تو یہ دونوں کے ساتھ multiply ہوگا 5 a plus 5 b یہ جو property ہوگی یہ distributive property of multiplication over addition کیونکہ یہاں پہ دو نمبر add ہو رہے ہیں اور تیسے نمبر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے multiply ہو رہا ہے تو یہ property کہلائے گی distributive property of multiplication over addition کیونکہ یہاں پہ دو نمبر add بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا second part تھا اس کے بعد third part اس کا اس طرح سے ہے a plus 0 plus 0 plus a is equal to a دیکھیں ہمیشہ کے لیے جب بھی کسی نمبر میں 0 کو add کریں تو اس نمبر پہ جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے جب کسی نمبر پہ کسی نمبر میں کوئی ایسا نمبر add کریں اس نمبر پہ کوئی effect نہ ہو تو وہ کیا کلاتا ہے additive identity کلاتی ہے اس کی ٹھیک ہے جس کو آپ جس طرح یہاں پہ 0 جو ہے ہم نے a میں add کیا ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے پاس جو result آئے گا وہ a ہی آئے گا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے additive identity ہے ٹھیک ہے similarly multiplicative identity ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا کہ additive identity 0 ہوتی ہے اور multiplicative identity 1 ہوتی ہے تو question number 4 جو ہے 4 part جو ہے وہ اس طرح سے 5 multiply by 1 over 5 is equal to 1 over 5 multiply by 5 1 over 5 کو پہلے رکھیں یا 5 کو پہلے رکھیں دونوں نمبر جب multiply ہوں گے تو result آپ کے پاس same آئے گا ٹھیک ہے یہ 5 5 کے ساتھ کٹ جائے گا یہاں سے یہ والا 5 اس کے ساتھ کٹ جائے گا اور 1 آپ کے پاس result آئے جائے گا جو کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے multiplicative inverse تو یہ 1 اس کا multiplicative identity جو ہوتی ہے وہ بھی یاد رکھی گا وہ 1 ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں 5 کا multiplicative inverse کیا ہے 1 over 5 ہے ٹھیک ہے اور جب اس کو multiply گیا تمہارے پاس 1 result ہے 1 جو ہے وہ multiplicative identity ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا result میں نے اوپر لکھا ہے کیونکہ یہ additive identity نیچے لکھا ہے میں نے اور یہ multiplicative inverse جو ہے وہ میں نے اوپر والی لائن میں لکھ دیا ٹھیک ہے یہ اس کا result یہاں پہ ہے اور اس کا result یہاں پہ ہے تو یہ تھا question number 1 جس میں میں نے کو ڈیٹیل کے ساتھ associative property distributive property multiplicative inverse اور additive identity کے بارے میں بتایا next 2 question ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں question number 2 اس طرح سے ہے write the missing number first part is that 2 plus یہاں پہ bracket ہے اور یہاں پہ مارے پاس plus 4 اور یہاں پہ مارے پاس dash dash is equal to round bracket start 2 plus 6 plus 4 اب دیکھیں یہاں سے یہ مارے پاس associative property with respect to addition ٹھیک ہے تو 2 plus یہاں پہ کونسا number آئے گا جس طرح یہاں پہ second number 6 آ رہا ہے تو ادھر bracket میں دونے number آ رہے ہیں تو ادھر bracket میں یہ second 2 number آئیں گے تو یہاں پہ مارے پاس 6 آ جائے گا یہاں پہ مارے پاس 6 آ جائے گا یہ first missing number تھا ٹھیک ہے second part اس کا یہ ہے 7 plus 4 plus 2 is equal to 13 third part اس کا اس طرح سے ہے 9 multiply 3 multiply by 4 4 which is equal to 108 so that اگر 9 multiply by 3 کو پہلے کر لیں associative property with respect to multiplication multiply by 4 always equal to 108 کیونکہ 9 3 are 27 27 کو 4 کے ساتھ multiply کریں تو یہ 108 آتا ہے 4th part اس کا 4th part اس طرح سے ہے 5 multiply by 8 multiply by 9 which is equal to 5 multiply by یہاں پہ ڈیش ہے تو multiply by پہلے 8 آجائے گا 9 بائر آجائے گا ٹھیک ہے یہ missing نمبر ہمارے پاس یہ والا ہوگا تو یہ تھا question number second اس کے بعد question number third ہے question number 3 اس طرح سے ہے choose the correct option correct option choose اس کا part یہ ہے 8 multiply by 6 multiply by 7 is equal to کون option اس میں سے correct ہے 4 option دیئے گئے ہیں میں نے correct option یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہے choose the correct option اس کا correct option وہ یہ آتا ہے 8 6 7 باقی آپ دیکھ لیجئے گا بک سے تو اس میں correct option آتے کیونکہ ہے کہ مطلب جزیل میں سے associative law of addition کو جو hold کرتا ہے وہ آپ بتائیں کون سا ہے تو اس میں correct option b تھا جو associative law of addition کو کیا کرتا ہے which is 3 plus 2 plus 4 is equal to 3 plus 2 پہلے کیونکہ 2 numbers پہ bracket ہے تو next جب ہم اس کو right side لیں گے تو 3 plus 2 numbers پہ bracket آجائے گی plus 4 3 number اس طرح ہمارے پاس آجائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا second part جو b part ہے اس کا second کا جو b ہے وہ correct option ہے اس کا third part یہ ہے which of the law of multiplication associative law multiplication کہاں پہ hold کرتا ہے تو associative two numbers پہ bracket آتا ہے اور next جب ہم right hand side پہ جائیں تو first two number پہ bracket آجاتا ہے اور third number bracket سے باہر آجاتا ہے اس کو اگر find out کرنا چاہئے تو پہلے ان دو numbers product لیں گے ان کا result آئے گا اس کو 4 کے ساتھ multiply کر لیں گے اس طرح رائیٹ number 4 کے اس میں without distributive property ہم ان کو solve کرنا ہے تو first part اس کا ہے 39 multiple 63 plus 39 multiple 37 اس کے دو تین method ہیں میں یہاں سے جو سب سے easy method ہے وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں جب بھی ہمارے پاس multiplication بھی آرہی ہو تو ہم board mass rule use 63 کو آپ ملٹیپلائے کریں جس طرح یہاں پہ میں نے کی ہے 39 63 ملٹیپلائے کی ہے جس کا result ہے 24 157 right hand side 39 37 کو میں ملٹیپلائے کی ہے تو اس کا answer ہے ان دونوں کو میں ایڈ کی نہیں کہ ان دونوں کو add کر پھر ان دونوں کو multiply کر یہ اس طرح پھر آپ result آئے گا وہ صحیح نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کا method rule یہ ہے 81 ادھر بھی ہیں ان دونوں کو کامل لے کے ان دونوں کو multiply کر سکتے ہیں آپ یا پھر ان دونوں کو multiply کر لیں by 81 یہاں اس میں سے میں نے اس کو minus کیا تو یہ تھا question number 4 exercise 2.2 کے 4 question تھے جو میں نے سال کی ہیں اس ویڈیو میں اگر کسی بھی پوی پرابلم ہے تو کامل سکی گا چینل پر 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 ریکوست چینل کو سپرائب کرنا نہیں بولی گا نیکس ویڈیو کے ساتھ